دیکھیں یہ شروع سے یہ جو گٹھ بندن کی بات چیز چل رہی تھے اپنے راجنیتک مہتو کانکشاؤں اپنی راجنیتک مجبوریوں کو لے کے ایک گٹھ بندن بنایا جا رہا تھا کہ انہاں کے راشتر کو سامنے رکھ کے راشتر گون تھا اور ان کے اپنی جو کنٹھائیں تھی اپنی ان کی کمزوریاں تھی اپنے جو من کے اندر برشتہ چاری کا چور بسا ہوا ہے اس کو لے کے گٹھ بندن بنانے کا پریاس تھا اور یہ پریاس اس میں جور پکڑا اس میں بات چلی کہ یہ بلکل ہو گرے گا جب ساڑھے تین سو کروڑ روپیہ ایک کانگریس کے راجہ سوا کے ایم پی کے علماریوں میں پڑا ہوا ملا تو اس کے بعد لگا کہ اب نمبر ہی جا رہا ہے ایک ایک دن جا رہے ہیں کتنے دنوں میں کس کا نمبر آتا ہے پرنتو اب اپنی راجنیتک مہتو کانکشائیں ان کی اپنی کمزوریاں اپنا اپس میں ایک دوسرے کے پرتی جو سوچ ہے جس ایک دوسرے کے پرتی جس طرح سے ان کا ویوار ہے اور وہ باتیں اس سمس پشت ہوئی تھی جب تین راجیوں میں جس میں چھتیس گھڑ کو کانگریس اپنی جیم میں مان کے چل رہی تھی یا مدیہ پردیش یا راجستان میں جب قراری ہار ہوئی کانگریس کی اور اس کے اوپر جس طرح سے خوشی منائی گئی سب سے پہلے ممتہ جی کا بیان آیا تھا یہی بیان کہ اجریوال ساور بگوند مان جی کا تھا کہ انہوں نے اس بات کو خوشی منائی کہ دیکھا کہ کانگریس پارٹی کا دماغ لوگوں نے ٹھیک کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اپردیش کے لوگ ان ساروں کا جنہوں نے بھارت کا نام بدنام کرنے کا پریاس کیا نام دارن کیا انڈیا انڈیا نہیں ہے صاحب اس میں انڈیا کہیں بھی نہیں تھا اس گٹ بندن کے اندر انڈیا کہیں بھی نہیں تھا ان کا بھارت کے پرتی اس میں کو چنتا ہو بھارت کا بوشہ کیسے اجول بنایا جا سکتا ہے اس لیے یہ آج بکھرتا وہ نظر آ رہا ہے اور پنجاب کے اندر کاس طور پہ اپوزیشن کا رول جو کانگریس کے پاس تھا ان لوگوں نے گھٹنے بہت سمیس پہلے ٹیک دیے تھے کیونکہ ان کی ساروں کی گردن بگوند مان جی کے آت میں تھی کیونکہ جس طرح سے کرپشن کے چارجز بڑے سریعام چارجز ان پہ بگوند مان جی نے بھی کہا بھی میں پکڑ کے اندر کروں گا ان سب کو اس کے چلتے ہوئے کہ یہ تو گھٹنے پہلے ٹیک رکھے تھے یہ زلالت اور اوپر سے ہوئی ہے جب ایک راشتریہ ستر کے کانگریس پارٹی کے جو کوشہ دیکھ سے رہے ہیں اور آپ بھی سینئر لیڈر آج بھی پوند مانسل جی چل کے جا کے راگب چڑھا جی جیسے جو کل کے راج نتی گیاں ہیں کل راج نتی میں ان کے پاس جا کے ان کے گھر پہ میٹنگ کر رہے ہیں کٹ وندن کے لیے تو یہ سارے سب بے نکاب ہوئے اس کے اندر ان کی جو چھوٹی سوچ اور بے نکاب ہوئی ہے تو اس لوگوں نے اگر کانگریس پارٹی کا دماغ تین سٹیٹس میں چھتیزگر راجستان مدیہ پردیش میں ٹھیک کیا تو اب لوگ اس سارے سو کال گھٹ وندن کے بھی جو اتنے یہ گھٹک دل تھے ساروں کے دماغ جنتہ ٹھیک کریں دوسرا سوال ہے کہ چھوٹی کو لے کے اب 22 جنوری کو جہاں آیت میں پران پتیسٹہ چل رہی تھی تو اس وقت اس کو لے کے بھگوان تمان کا یہ بیان ہے کہ پیجام میں چھوٹی نہیں کی 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 کیونکہ میں جاتی بادی راجتی نہیں جاتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے تو بھگوان رام کسی بھی چھوٹی کے محتاج نہیں ہے آستہ کسی کے بھی پرتی ہو بھگوان رام یا کسی کے بھی پرتی جس کی بھی آستہ ہے کسی چھوٹی کی محتاج نہیں ہے اور اگر بھگوان تمان جاتی ہے بات سمجھ کے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ رمائن کا یا بھگوان رام کی سوچ کا ساری نہیں سمجھ پائی اور اس پنجاب کی درتی کے مکھے منتری ہیں بھگوان جی مدی تو یہ سوچ کے بڑا درباگیا پورن کا بیان لگتا ہے کہ یہ تو پنجاب وہ درتی ہے جہاں گروہ صاحبان نے بھی سربسان جی والتہ کی بات کی ہے پنجاب پنجابیوں کے ڈی اینے میں بھائی چرک سربسان جو ہے سبھی بھرگ ساتھ لے کے چلنے کی ایک سوچ ہے گروہ صاحبان نے ڈالی ہے یہاں پہ سب لوگ اس قسم کی چھوٹی سوچ سے اوپر ہیں وہاں پہ مکھے منتری بات کریں بڑا درباگیا پورن ہے وہ چھٹی کریں نہ کریں لوگ ان کی چھٹی کریں گے آنے والے الیکشنز میں اس قسم کی چھوٹی سوچ کا پنجاب کے اندر کہیں بھی لوگوں میں اس کو سویکار نہیں کیا جائے گا